میں ایک اور چیز بھی کہوں میں چاہے جس کے بارے پہو یہ غلط ہو گیا آئی ٹھیک سیکیورٹی والے ہیں اگر چیک کر لے کو اس تیج پہ چیز شیب صاحب نے کہا دیکھو جو عزت تمہیں اس ملک نے دی ہے جو مقام دیا ہے اس پہ تم یہ نہیں یہ نہیں تھی یہ بہت چھوٹی چیز ہے کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے کوئی فانی سنگی کر رہا ہے تو میں ان لوگوں نے رکھا یہاں ہے تو تھوڑا تو ان کا حق ہے اور حق ہے بالکل حق ہے so um i think from a very young age میں بہت چھوٹی تھی میں ایکٹر بننا چاہتی تھی مگر سائنسز میں بہت اچھی تھی تو وہ ایک چیز تھی کہ یہ بچی ایکٹر بھی بنا چاہتی اور میں کہتی تھی کہ مجھے ایکٹنگ کا شوق ہے ایکٹنگ کا شوق ہے ایکچیلی میں جب تیوی دیکھتی تھی تب تو میں کوئی فیلم دیکھتی تھی تب تو میری حالت خراب جاتی تھی i used to be like this is exactly what i want to do so میری اممہ با سب کہتی تھی کہ پڑھ لو اس کے بعد جو کر لے مائرہ 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 مچاہد روو مچاہد مائرہ 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 اسلام علیکم کوئٹا آپ کو شاید شاہ صاحب نے بتایا ہوگا ہماری کچھ دن ہی پہلے یہ بات ہوئی انہوں نے کہا کہ کٹا جانا ہے میں نے کہا میں کبھی کٹا گئی نہیں ہوں سلام علیکم اور کبھی کبھی ہم اس خوبصورت شہر اس خوبصورت صوبے کو اوورلوک کرتے ہیں تو اگر میرے جانے سے مجھے بھی اور اور لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ کتنے خوبصورت لوگ ہیں یہاں کے تو کیا ہی بات ہوگی بہت بہت چکریہ بہت سکر روی سا اینکیو سو مچ ای کھو اچھا آپ ذرا تحمل سے مائرہ کی باتیں بھی سنیں اور وجاد رہو ہمارے ملک کے نامور پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ہیں بارپور تحلیہ وجاد رہو کے لئے وجاد اسلام علیکم کوئٹا کیسے آپ لوگ ٹھیک ہے مہرہ ایسا لگ رہے ہیں ہم کانسٹ پہ آئے میں اور آپ روک سٹا رہے ہیں آپ نے گانے گانے آج اچھا جی ہم شروع کرتے ہیں مہرہ جی کے ساتھ اپنا سیشن جب مجھے شاہ جی نے کہا کہ کوئٹا میں کرنا ہے تو میں تھوڑا ساپ نے آپ کو بزی شو کر رہا تھا پر جب مجھے بتایا کہ مہرہ خان کا انٹیو کرنا ہے تو میں نے کہا یس 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 آپ لو بے شک آپ کو آواز آ رہی ہے سب کو ٹھیک جی میں تھوڑا ان کا انٹرو کرا دوں میرا خیال تھا کہ یہ بیکسٹیج ہوں گی اور میں ان کی تعریفیں کروں آپ موپے کرنی پڑیں گی جب ہم باہر جائیں اپنے موویز کے لیے یا انڈیا یا امریکہ یا کہیں بھی اور بڑے بڑے نام لیے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس وہ ہے تو میں نے اسے کیا تو ہمارے پاس میرا خان ہے اور کسی بھی انٹرنیشنل سٹار سے یہ کم نہیں ہے we are proud of you میرا please keep going what do i do what do i do okay guys اچھا سنیے مجھے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اس crowd کو چپ کرا دو کیا یہ ہو سکتا ہے نہیں مد بولیے بولیے ہاں yes so تھوڑی دیر کے لیے ہم تھوڑی سی خاموشی اتفیار کریں گے چھوٹا سا سیشن کریں گے اور پھر میں آپ سب کے ساتھ باتیں کروں گی آپ مجھ سے questions پوچھیں اللہ گلہ کریں جو آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا آج پلین میں میں نے مہارہ سے پوچھا تھا کہ میں آپ کو سوال بتا دوں پیپر آؤٹ کر لوں انہوں نے کہا بلکل نہیں اور جو ہوگا spontaneous ہوگا تو میں چاہوں گا کہ چند ہی سوال ہیں ہم شروع کریں اور مہارہ میں چاہوں گا کہ ہم day one سے شروع کریں ہم اپنی باتیں کرتے ہیں سن لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو day one کے کچھ سوالات ہیں میرے پاس جب when you were a teenager اس وقت کالیج میں پڑھائی کرتے ہوئے پہلی تھوڑ آرٹس کی طرف تھی یا کچھ اور بننا تھا کیا پلان تھا آرٹس کی طرف تھی تینیجر سکوڑ 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 آرٹس کی طرف تھی میں ہمیشہ سے ہمیشہ سے ایکٹر بننا چاہتے ہیں میں کیسے بول جی سننے دیں ایک سوال کا جواب دے رہی ہے مائرہ اس کے بعد جواب کے بعد چھوڑ مچائے ہیں بے شک ٹھیک ہے جی میں بہت چوتی تھی میں بہت چوتی تھی مانگر سائنسز بہت اچھی تھی تو ایک چیز تھی کہ یہ بچ Lake بننا چاہتی اور میں Frame اچھوڑ میں بہت ٹھوٹی تھی یہاں گِّن میں بھی دیکھتی تھی تب تو میں کوئی فیلم دیکھتی تھی تب تو میری حالت خراب جاکتی تھی I used to be like this is exactly what I want to do so میری اممہ ابا سب کہتے تھے کہ پڑھ لو اس کے بعد جو کر لے so if you ask me in my teenage years I was dead show that I want to be a movie actor a film actor آپ کے فادر سے بھی آج ہماری گپ لگی اور انہوں نے بھی یہی بات بتائی کہ جب میرا نکاغ مجھے یہ کرنا ہے آرٹس کی طرح جانا ہے تو میں نے کہا by all means تو فیملی سپورٹ بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے جی ابا کی سپورٹ ہمیشہ تھی ہمیشہ تھی obviously اممہ نانی اگر دادہ دادی اس وقت زندہ ہوتے تو I'm sure میرے دادہ ہونجے کہتے ہی نہیں you know obviously اس وقت تھی شاہ میرا آپ کا پہلا اوارڈ کیا تھا پہلا اوارڈ پہلا اوارڈ جو میں نے جیتا تھا پہلا اوارڈ as an actor as anything ایک پہلی دفہ اسٹیج پہ جانا اور اپنے کام کے لیے ریکننائز ہونا وہ یاد ہے آپ کو کیا تھا پہلا or the second one if you remember or I think the most significant significant one was ہمسفر ہمسفر جی before that school میں awards you know all these things but I think ہمسفر کے لیے جب ملا تھا so it was a very it was it was a bit like what I didn't expect it but it was really nice because we all won and now every time I won I win an award I'm reminded you know what these are also blessings there was a time in the middle where I had gotten very off awards and even now whether I get it or not whether I go or not you know I get invited a lot of places if I get to go if I have time or if I can take out time from my personal life at the moment I go otherwise I there was a time when I had become disheartened because there was such a big thing about awards that is it rightfully given or wrongfully given and in my head I was just like take them all take it all you know this means nothing to me but I've come to a point now that every little thing and I think this is age every little thing which is good any little recognition I think it's a blessing it's a real real blessing so you don't need it you don't need it you are still alive all of you we should all learn from it جب ہم if you ask me what have you learned from my success I'll be able to tell you a few things but but which I've learned from my failures that keeps me going that's what I've written share something that you can tell us I'm indecisive you know I know I'm indecisive I'm indecisive I'm listening to my own so it's just that it's just that it's just that it's just that so I've been of a story I don't you want to do better yeah I wanna do better I want to do better I want to I feel that I felt like when I was I got to affected what is is so وہ غلطی تو نہیں ہے مجھے لگتا ہے سب ہی افیکٹ ہوتے ہیں لیکن اب جب میں سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ یہ میں نے کیوں کیا میں نے بہت ساری چیزیں جانے دی کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے لوگوں کی وجہ سے یا باتوں کی وجہ سے تو مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کو اپنا آپ پتا ہوتا ہے اچھی طرح تو پھر آپ ڈیسیزن سوپلی بھی کرتے ہیں آپ پھر دیسیزن سوپلی اپنے پ تکیسنے کے ہاں جیسе میں نے کہا سوکلی اور آپ پھر کے دیسیزن سوپلی آپ پھر مجھے اچھایا ہم ہے آپ پھر آپżenیزن سوپلی ایسا آدمی آپ دوک سwalk آپ لوگ سرگلے جب پیار ملتا ہے تو خوب ملتا ہے اور جب تنقید ہوتی ہے تو وہ بھی خوب ہوتی ہے میرے ساتھ پیار بھی بے شمار ملتا ہے اور تنقید بھی ماشاءاللہ سے ہوتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایک ہی لوگ ہیں جو پیار بھی کرتے ہیں اور پھر تنقید یا وہ الگ دو قومیں ہیں نہیں نہیں ہے کہ یہ لوگ نہیں ہیں پھر تو بڑے افسوس کی بات ہوگا یہ لوگ تو نہیں ہیں جن میں negative comment کیا ہیں ان میں تو پیار دیا ہے اور یہ بھی کسم کھائے کہ آئندہ کبھی کوئی negative comment نہیں کرے گا پوزیٹیو بھی کلائے بھی پوزیٹیو پیسی so i just so yes firstly i hope کے there are people who praise you and they love you اور پھر جس ایسے ہیں کہ وہ لوگوں سے انگرام تھے لیکن کبھی تنخیط کی ضروری ہوتی ہے کبھی کبھی جیسے شویب صاحب نے کہا تھا ایک دفا میں بہت اپسیت تھی وارنا کے ٹایم پہ اور شویب صاحب نے کہا جو عزت تمہیں اس ملک نے دیا ہے جو مکام دیا ہے اس پہ تم یہ نہیں یہ نہیں تھی یہ بہت چوٹی چیز ہے کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے کوئی سوالی سے ہی کوش کر جائے تمہیں ان لوگوں نے رکھا یہاں ہے تو تھوڑا تو ان کا حق ہے اور حق ہے بالکل حق ہے ایک صاحب ہے پتر یہاں منشن کرنا چاہیے کہ نہیں میرا کے بارت فیوریٹ ہے ان کا نام ہے شارو خان صاحب میں اس رینبر سے ایک بات کروں جب he also got a trouble تو ان نے کہا کہ I have this army with me which are my fans so no matter how bad it happens یہ سب ہمیشہ میری سائیڈ پہ رہیں گے تو مجھے لگتا ہے میرا کے لیے بھی یہی سہی ہے ups and downs آتے رہتے ہیں ہمارے کریئر میں لائف میں لیکن آپ جیسے فیانز ہو میرا کے تو زبردست ہو جائیں آج کچھ بڑی شرافت سے انٹریبو کرنا پڑھ رہا ہے برنہ ایک دوسرا میرا بھائی ہے جو شو کرتا ہے اگر وہ جہاں ہوتا تو شاید بچ کے نہ جاتا آپ کے ہاتھ سے وہ بھی ہم دے کرنا ہے اچھا just last point of this topic is being too famous also occurs ایک لوگ ہیں ہمارے سب دوست ہیں انسٹری میں سے done very well for themselves but then you know too famous being too famous بہت برا ہے کہ کبھی کبار آپ سوچتی ہوں کہ انہم یہ تھوڑا سا کب مل جاتا ہے جب ہی میں کنشتی I have never thought that never I am very very grateful الحمدللہ for all the love that I have been given I have never thought that is it a curse of days پہ بھی نہیں of days پہ of days پہ بھی نہیں میں آپ کو کیا بتاؤ کیونکہ دیکھئے اگر میری اببہ یہاں ہوتے تو تو ایک بندہ کو ہوتا جو ہلپ اٹھاتا اور کہتا ہے یہ جو کہریت سچ کہہ ہے میں نے میں نے میں نے جو چاہا تھا اور جو پرپیشن اور تاشن تھا میرا وہ مجھے اللہ میانے جید اب اس کے بارے میں میں I can't be ungrateful about that ہاں about that means yes اس کے لئے آپ نوٹس کرتے ہیں بہت سارے میرے اچھے دوست ہیں وہ کہتے ہیں جہاں جاتی ہو رکھیاتی ہو تصویر کی چھا دیتی ہو تم یہ کر دیتی ہو کہتے ہیں یاں how can I not how can I not I I I and okay اس کا مطلب سون رہے بہت سارے میرے اور یہاں پہ شوٹ کرے گی سارے میرے سارے میرے اگر آپ خاموش ہوں تو میں اعلان کروں گی جب پہلے ہماری انڈیسٹڈ میں نے تم اعلان کرے میں فلم بناوں گا تم اعلان کرے پلچسطان میں چلے گا دیمی چاہ اعلان کروں کہ پلچسطان میں اگر فلم تمہیں آور ہوتی ہے تو پلچسطان کے غیوین نوجوانوں پہ یہاں کی انرجی پہ ایک فلم بجات رہو پروڈیوچ کرے گا میں پروڈیوچ کروں گا تو مصفر ستار ہوگی ان کو بتاؤ ان کو done اچھا جی یہ چھوٹا سا سیگمیٹ ہے گیٹنگ کو نو باہرہ اس میں پیر سیز میں کچھ سراغ کچھوں بڑے ایزی ہے کوئی مصر آئی so آپ کی فیورٹ دش مجھے ناشتہ اچھا لگتا ہے تو مجھے پرائیڈ انڈا روزٹ پراتھا اوملیٹ سبزی پوری یہ پسکتا ہے سبزی در puppی